سانت ہوں جن کے گھڑوں کے گان میں بے بردھمان مہاں جن بچریں ہمارے جہاں سمیہ سال پرماغم کی پچترمی گاتھا چل رہی ہے جس میں سے سکاہی پرسن تھا کہ یہ آتما جعانی ہو گیا ہے ہم یہ کیسے پہچانے کیونکہ گیانی ہو جانے سے اس کے کوئی ایسے چنن پرکٹ ہونا چاہیے کہ جن چننوں سے ہم جان لیں کہ یہ گیانی ہو گیا ہے کوئی آدمی کو ہوتا ہے شگر ہوتی ہے بلٹ پیسر ہوتا ہے پلس دیشتر وینس ہوتا ہے اور ڈاکٹر دبانیاں کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اپنے سوست ہو گئے پھر کہتے ہیں کہ کیسے پہچانے ہیں ایک تو کہتے ہیں کہ تلنے پھرنے لگے کھانے پینے لگے ہر کام نے اتساہی آنے لگ جائے اور ڈاکٹر لوگ کہیں گے کہ بلٹ پیسر ٹھیک ہو جائے سوگر بھی نہیں رہے پرس دیشتر وینس ٹھیک ہو جائے ہم سمجھ لیں کہ سوست ہو گیا پر دوی انتران کو بحیران کے دونوں ہو گیا اس سب ٹھیک ہو جائے اور اس میں اتساہی آئی لی سکتی آئی نہیں تو ہم سوست ہونا نہیں مانے گی اوپر سے کچھ اچھا بھی لگے لیکن جب ڈاکٹر دیکھے تو بیٹ پیسر بھوک اوپر نیجے جا رہا ہے تو بھی ڈاکٹر کہے گا تو میں بھلے ہی اچھا لگتا ہو لیکن ابھی تمہاری بیٹ پیسر دونوں بھی باتیں ہونی چاہیے تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اس آتما کے گھان ہو گیا سمجھ درستان ہو گیا یہ کیسے جانے تو انہوں نے کہا کرم کے پرنام اور نو کرم کے پرنام اب یہ کرم کے پرنام کیا ہے اور نو کرم کے پرنام کیا ہے تو کرم دو پرکار کے ہوتے ہیں بجا آباز بونج رہی ہے تھوڑی کم کرم جو جو گیانہ بڑھنا دی آٹھ کرم ہے نا جنہیں ہپن درب کرم بولتے ہیں اور کروڑ مان مالو متھاتو انہیں ہپن بھاو کرم بولتے ہیں تو کرم دو طرح کے ہوگا ایک درب کرم اور ایک بھاو کرم اور یہ جو درب کرم ہیں گیانہ بڑھنے آدھی ان کے دو بھید ہیں گھاتیا کرم اور اگھاتیا کرم تیرا سمجھ نا تھوڑی دو منٹ تو بات سمجھ میں آئے گی تو اگھاتیا کرموں کا کیا کام ہے معلوم آپ کو جانتے ہیں اگھاتیا کرموں کے نمت سے ہپن کو یہ باہر کا تھاٹ بات باہر کے سنیوگ ملتے ہیں سرید ہے ہوا پانی ہے استری پتر مکان جائزات روپیہ پیسہ ننگر دیش گاؤں اس ساری دنیا جسے یہ ہمیں اگھاتیا کرموں کے ادھے سے ملتی ہے اسوہ یہ ملتی ہے تو اس میں اگھاتیا کرم کا ادھے نمت ہوتا ہے اس لیے ان کو بولتے ہیں نو کرم کہ کرم کے ادھے سے پرابت ہوئے نا کرم کی سنتان ہے تو یہ کہتے ہیں نو کرم نو مانے جانتے کیا ہوتا ہے نو مانے ایسر چھوٹا کنچت تھوڑا جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ بڑے سیڑ جی ہیں اور یہ چھوٹے سیڑ جی ہیں تو یہ نو کرم چھوٹے سیڑ جی ہیں ہے نا ایسا نہیں کرنا بھئی جب تو اپنے وہاں چطرائی کرے یہاں نہیں چلا یہاں تھی سمجھے نا تو انو کرم من کنچت کرم ایسر کرم چھوٹے راڑا کرم کے ادھے سے جتنے سنیوگ پرابت ہوتے ہیں ان سارے سنیوگوں کا ایک نام ہے نو کرم جس میں سریر، استری، پوتر، مکان، جازات، روپیہ، پیسہ، نگر، دیش، گاؤں اور ساری دنیا یہ سب آجاتا ہے لیکن ان میں سے وہ آتے ہیں سب نہیں جو ہمارے کرم کے ادھے سے ہمیں ملے ہو جیسے اپن جائپور میں اپنا ایک مکان اپن کو ملا تو وہ نو کرم ہے لیکن یہ پورے سب جائپور کے سب مکان ہمارے لئے نو کرم نہیں ہیں لیکن جائپور نو کرم ہے کیونکہ اتنا بڑیہ سہے جہاں دنگیں نہیں ہوتے سفائی ہے نیٹن کلین ہے بجلی نہیں جاتی ہے تو یہ بھی ایک نو کرم ہو گیا سمجھ گیا آپ اور اسی کا مکان نہیں ہوگا لیکن پورا جائپور ہو گیا پھر انڈیا پورا دیش ہو گیا افغانستان ایراک ہوتا تو ابھی جمائی کیا دلدسہ ہوگی ہوتی یہاں سے لادین او باما مارتا اسامہ لادین مارتا وہاں سے او باما مارتا نیچے لوگوں کو مارتے ہیں نا کون او سامہ لادین اور اوپر سے او باما جا کے بم پٹکتا ہے ان کے لئے مارنے کے لئے ہم تو بیچ میں مرتے ہی مرتے ہیں نا تو جو جن میں ہمارا کرم کا ادھے نمت ہے اچھے برے سنجوگوں میں ان سب کا ایک نام کیا ہے نو کرم نو کرم کی سب سے سرل اور سہج پریباسہ ہے یہ اور یہ بھاپ کرم کیا ہے کہ وہ جو گھاتیا کرم ہیں ان کے ادھے سے ہمیں مہرہ دیش کے بھاپ ہوتے ہیں اجیان ہوتا ہے اسنجم ہوتا ہے کسا بھاپ ہوتے ہیں ان سب کا نام ہے بھاپ کرم تو بھاپ کرم میں یہ آٹھ کرموں میں سے چار کرموں کے ادھے سے پرابت ہونے والی چیزوں کو نو کرم کہتے ہیں وہ چار کرموں کے ادھے سے پرابت ہونے والی چیزوں کو بھاپ کرم کہتے ہیں اب تین کرم ہوگا بھاپ کرم درب کرم اور نو کرم بہت کام کی چیزیں بھی ہیں یہ پورا سمیہ سار سمجھنے کے کام آئے گی سوری سے انت تک یعنی ساری دنیا کو جن سے بھن ہمیں اپنے آتما کو سمجھنا ہے نا وہ ان میں آگیا برنادی اور راگادی راگادی بھاپ کرم اور برنادی نو کرم اور درب کرم کرم اور کرم کے پرنام کو نو کرم کے پرنام کو تو جب میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ جو بھی سنجوگ ہمیں ملے ہیں بے سارے سنجوگوں کا نام ہے نو کرم چاہے بے پنن کے ادھے سے ملے ہوں اور چاہے بے پاپ کے ادھے سے ملے ہوں تو سنجوگ کیا جے تو یہ پاپ کے ادھے سے بھی ملتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پن کے ادھے سے ملتے ہیں اور پاپ کا ادھے جاتا ہے تو چلے جاتے ہیں ابھی سارا جگت ایسا مانتا ہے یہ کرنانیوں کا اجتنا بیاس کرنے والے ہیں نا انہوں نے پڑھایا ہے لیکن آج تک وہ یہ نہیں بتا پائے لوگوں کے گلے بات نہیں اتار پائے کیا کہ پہاں پر پن کے ادھے سے ملے ہو پاپ کے ادھے سے چلے گئے جبکہ یہ ایسا ہے ہی نہیں کیا ہے ادھے سے تو ملتے ہی ملتے ہیں جاتے نہیں ہیں ہم بولتے ہیں نا میرے پاپ کے ادھے سے میری پتنی کا سرگباس ہو گیا ہے تو تیرے پاپ کے ادھے سے ہوا ہے اس کا بھی کوئی کرم برم تھا کے نہیں تھا کہ تیرا جیوان تیرے کرموں سے چلتا ہے اور اس کا جیوان بھی تیرے کرموں سے چلے گا اس کے سیپریٹ کرم ہیں کے نہیں ہیں کہ اس کا آج کرم باقی ہوتا تو تیرا کتنا ہی پاپ کرم کا ادھے ہوتا کیوں تو پتنی مر سکتی تھی لیکن ہم یہیں مانتے ہیں کیوں کہ ایسا ہو گیا ہمارے پاپ کرم کی ادھے سے ایسا ہو گیا تو پننو اور پاپ دونوں سے ملتے ہی ملتے ہیں جو اسٹھ سنیوگ بے پنن کے ادھے سے ملتے ہیں اور جو انشتھ سنیوگ بے پاپ کے ادھے سے گنتے ہیں اب اسٹھ انشتھ کیا ہے بھئی ہے پھر نہیں سمجھ سے کھڑی ہو گئی تو دیکھئے جو اپنے انکول پتنی ہے یہ دی وہ پنن کے ادھے سے ملتی ہے سیوہ بھا بھی ہے سب طرح سے آپ کا دھیان رکھے تو وہ پرتکول پتنی بھی پنن کے ادھے سے ملے گی کیوں انکول پتی ہر طرح سے انکولتا پیدان کرنے والا پتی سنیوی سداچاری ساتھے کمانے والا یہ دی پنن کے ادھے سے ملتا ہے تو سرابی کبابی نرنتر مار پیٹ کرنے والا جھگڑا کرنے والا پتی بھی پنن کے ادھے سے ملے گا ایسے اچھا بڑیہ مکان رہنے لائک سوکھ سے پنن کے ادھے سے ملتا ہے تو وہ جھوپڑ پتی یا سامنے گندی نلی بہ رہی ہے بدبو مار رہی ہے اوپر تین تپرہ ہیں جبھی پنن کے ادھے سے ملی ہوگی ہے نا انکول اور پرتکول دونوں طرح کے سنجوگ ہیں نا جگت میں انکول پتر سب لگا لینا ہے میں نے دو بدھان دے کے بتا دیئے انکول دیش جیسے بھارت جیسا پتر دیش تعمال دی ہے نا کہ آپ کم سے کم اتنی پتر ہو اتنی آجادی تو ہے ہی کہ آپ سدھ ساتھک جیون سے یہاں رہ سکتے ہو اور آپ سانتی سے اپنا دھرم سادھن کر سکتے ہو ابھی کم سے کم ایسے سنجوگ ہمارے لیے پرابت ہیں ہمیں کوئی آکے نہیں کہتا کہ جب جسی تم رات کو کھاؤ کہ تم آلو جمی کند کھاؤ کہ تم آس مدرہ کھاؤ کوئی ہمیں جب جسی کھلا نہیں سکتا اور ہم نہیں کھائیں تو ابھی ہمارا جیون بہت سانتی سے نکل سکتا ہے کیوں ہم دس گھنٹہ یہاں بیٹھ کے اپنا سوادھا کریں تب تو ترچہ کریں اپدیش دیویں اپنے گھام مندر بنائیں اسکول بنائیں بار سال آئیں چلائیں تو کون روکتا ہے بولیے جاؤ کسی پاکرز ہے مسلمانی دیش میں دبائی جاؤ نا دبائی ایک کتاب یہ سمیسہ نہیں لے جا سکتے آپ ایک کتاب مسکل سے لے جا سکتے جو آپ کی پڑھو بس اب آپ باقی وہاں پہ دیش نہیں کہ ہمیں نہیں لے جا کتابیں وہاں پہ جا کر بھانٹیں گے بیچیں نہیں چل سکتی وہاں مندر نہیں بنا سکتے آپ سباسو برس پرانا ایک ہندو مندر ہے وہ بن گیا ہوا کبھی کسی دھوکے میں آپ کبھی کوئی نہیں بنا سکتے اپنا مکان نہیں کھڑی سکتے کڑائے میں لینا پڑے گا تمہارا پتی ہو تو بھی تو یہ ہمیں پنک کے ادھے سے ملا کہ نہیں ملا اور ایسا وہ کھوٹا دیش جو میں نے آپ کو بتائے کہ نیر اندر بمبادنگی ہو رہی ہے چوبیس منتہ ہی ہو رہی ہے تو وہ ہمارے پنک کے ادھے سے ملے گا کہ ہم پاپ کے ادھے سے وہاں پیدا ہوں گے تو یہ سنیوگ دونوں پنک پاپ کے ادھے سے ملتے ہی ملتے ہیں اب ایک سمجھ سے اکھڑی ہو گئی کیا کہ پھر جاتے کہ ایسے ہیں یہ ہم تو سمجھتے ہیں پاپ سے جاتے اور پننے سے آتے اب جانے کا چھتر کھالی ہو گیا کیونکہ دونوں کام سے آنے ہی آنا ہو گیا نا پننے کھلاش تو انکول سنیوگ گئے اور پاپ کھلاش تو پردکول سنیوگ گئے چیتے سچا تو حساب ہے کیوں جب تک پننے کا ادھے ہے تب تک یہ سارے سنیوگ تیرے پاس ہیں اور تیرا پننے کھلاش ہویا ایک چھن میں ہے نا کڑورپتی ہے روڑپتی ہوتے دے نہیں لگے گی ہے نا حجاروں بدھاران ایسے آپ کو ملتے ہیں کہ نہیں ملتے ہیں تو پاپ پننوں پاپ کے کھلاش ہونے پر پنن کے کھلاش ہونے پہ انکول سنیوگ گئے پاپ کے کھلاش ہونے پہ پرتکول سنیوگ گئے کیلو ہے نا اس لیے یہاں کہتے ہیں کہ یہ سب ان سب سنجوگوں کا نام ہے نو کرم جتنے سنجوگ ہیں وہ سب نو کرم وہ سب اگھاتیا کرم کا کھیل ہے اور دو پرن پاپ کا بھید صرف اگھاتیا کرموں میں ہوتا ہے گھاتیا کرم تو سب پاپ ہی پاپ ہیں بہت خطرناک بات میں آپ سے کہتا ہوں مکشمہ پکا سک میں ہے کسی کا دھیان نہیں جاتا ہے کہ یہ جو سنجوگ باہر کے ملے تو پرن پاپ کا فرق ہو گیا لیکن گھاتیا کرم تو پاپ ہی پاپ ہیں اور ان کے موہر آگ دیش کے پرنام ہوتے ہیں تو پاپ کئی موہر آگ دیش کا پرنام خطرناک بات ہے کہ اپنے کو یہ سب راگ ہوگا مند راگ ہوگا یہ پرنام کے ادائے سے ہوگا کہ پاپ کے ادائے سے ہوگا کیونکہ یہ تو گھاتیا کرموں کے ادائے اندھمت تھے اندھمیں اور بے تو پاپ ہی ہیں کیا کرے جو بھی مند راگ بھا پیدا ہوگا تیبر راگ پیدا ہوگا تو تیبر پاپ کے ادائے میں اور مند راگ پیدا ہوگا تو مند پاپ کے ادائے میں لیکن وہ پنے کے ادائے سے نہیں ہو جائے گا کیونکہ اگھاتیا کرم کے ادائے میں ہو رہا ہے نا وہ بھائی صاحب سب کہا ہے وہ راگ سب کہا ہو شکتا ہے وہ تو سب کاری میں لگتا ہے اور بھاوش میں وہ پنے بند کا نمت بنتا ہے اس لیے اس کا نام صبح ہے بہو دھن براہی بھلا کہیے لین پر اوبگار میں یہ بہو دھن مانے پریک رہے تو پریک رہے تو براہی ہے کتنا صاحب لگا بہو دھن براہی اور بھلا کہیے بھلا کہہ دیتے ہیں کہ پروپ کار میں لگ جائے تو تو وہ تو لگا تب بھلا کہلائے گا نا اور جب لگا نہیں اکیلا ہے تو ہے تو جب تو برا ہی ہے نا اب تمہیں پنے سے ملا کے پاپ سے ملا اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ تمہیں انکولتا پیدان کر رہا ہے تمہیں عشت لگ رہا ہے بس پنے کا عدیت تو بس اس عرص میں ہے وہ تو وہ پنے بھی خرچ ہو رہا ہے تمہارا اگر تمہیں وہ ندی ہے پنے تو پنے کے خرچ ہونے سے ہوگا ہے خرچ ہو رہا ہے پنے اور برطمان میں ہے پاپ اور بھو گئے تو لگو ہے پاپ اور دوسروں کو دے تو لگے پنے اپنے تو بھو گ کے کام کا رہا ہی نہیں میں نے کہا تھا نا اپنے بیٹے کو کھلائے پلائے پڑھائے لکھائے تو آج تک کسی نہ دھرم نہیں مانا نہ پنے مانا نہ کوئی سوچتا ہے نہ کوئی پندیت کہتا ہے نہ اس کوئی سویٹ مانتا ہے اور دوسروں کے بچوں کو پڑھاؤ تو پنے کہاں دوسروں کو لوگوں کو کھلاو پلاو تو پنہ ہوتا ہے ہوتا ہے یہ بھی مانتے ہیں نا ہے بھی سکتے ہیں بلو تو تم بھوگ تو سکتے ہی نہیں یہ ٹرسٹ کا کانون کیا ہے مانو کوئی ٹرسٹی ٹرسٹ کی سمپتی کا اپیوگ اپنے بیکٹیگت سکھ سبدا کے لیے اپنے بیکٹیگت سوارت کے لیے نہیں کر سکتا کرے تو گورنمنٹ کے حساب سے کانون ہی اپراد ہے جیل ہو سدھ ہو جائے تو اور وہ پروپ کانون میں لگا ہے وہ ہی دوسرے کو کرائے کھال میں ہے نا مانو وہ ہی پیسہ میں ٹرسٹ کے پیسے سے دوسروں کے بچوں کو پڑھاؤں ان پر خرچ کروں کیوں تو میرے کو کوئی برا کہنے والا نہیں ہے سب کہیں گے ہاں بہت بڑیہ اتنا بڑیہ بیوستہ کر رہے ہیں اور وہ ہی آپ لوگوں کا دیا ہوا پیسہ میں اپنے بچوں پر خرچ کرنے لگ جاؤں تو بلو سارا جگہ تو بڑا کہے گا اسے پاپ کہیں گے کتنی اسپسٹ ہے ہاتھ پر رکھے آنے جیسی بات ہے کہ تم اسے بھوگ تو سکتے ہی نہیں تو جب بھوگ ہی نہیں سکتے ہیں تو وہ سکت کیا کام کا جو ہم بھوگ نہیں سکیں کیوں تو یہ انکون پر جو کہتے ہیں کرم نو کرم اور بھاپ کرم تین کرم ہو گئے ہیں اب ان کا جو پرنام من ہے نو کرم کا ہو جو سکت نو کرم من صریف ہونا سوست ہو رہا سوست ہو رہا اور کرم کا من گینا ورنادی کا اور بھاپ کرم من مہر آگدیس کا پرنام کا یہ تین پرکار کے کرم ہو گئے ان کرم کا میں کرتا ہوں آج تک ایسا مانتا تھا میں کرتا ہوں کرم کا وہ کرم ہے میرا کرم ایسی متھا مانتا ہے متھا تو ادھر میں دیکھو تو ان کرموں کا کرتا میں نہیں ہوں ایسا جاننے کا نام گیان ہے یہ ٹیکہ میں بہت صاف سبتوں میں لکھا میں پڑھ کے بتاتا ہوں دیکھو یہ سنگل کے گاتھا کی کہا ہے نا آپ کے پاس ہم نے چندہ چاہی کیا نسچے سے موہر آگدیس و سخدک آدھی روپ انترنگ میں اتبن ہوتا ہوا جو کرم کا پرنام ہے یہ موہر آگدیس روپ من بھاپ کرم و اس پرس دس گند برن سبد سنستان اس ٹھولتا سبھتا آدھی روپ سے باہر اتبن ہوتا ہوا نو کرم کا پرنام ہے میرا سرین موٹا ہو گیا دبلہ ہو گیا پتلا ہو گیا یہ سوا گیا نا بے سب ہی پودگل کے پرنام ہیں یہ کہتے ہیں آتما کے نہیں ہیں یہ پودگل کے پرنامان ہیں دیکھو درب کرم تو بھاسا بھگنا کارمان بھگنا کا کار ہے یہ وہ تو پودگل کا ہے اور یہ نو کرم باہر کے سریر آدھی اس تری پتو جے سب یہ بھی ان کو بھی پودگل کہہ رہے ہیں دیکھو یہ بھی بتا رہے تھے نا یہ رومہ لہی نہیں یہ عجیب ہے بلکہ اس تری پتر بھی کرم کے عدے سے ملے نا ہمیں تو بے بھی پودگل ہیں یہ کہہ رہے ہیں نو کرم بھی پودگل ہیں تو اس میں بے جیو نامک جو پریگرہ ہیں ہمارے چیتن پریگرہ بے بھی آگے دادا کے نہیں آگے اس میں انہیں بھی پودگل کہہ رہے ہیں وہاں تو اکیلا انہیں عجیب ہی کہا تھا اور اس گاتھا میں سے تو نکل دا ہے کہ بے پودگل ہیں بے پودگل کے پرنام ہیں اب کہہ رہے ہیں تمہیں جو گصہ آ رہا ہے اب یہ جیو کی پریہ ہے لیکن یہاں کہہ رہے ہیں یہ بھی پودگل کی پریہ ہے چیتن کی ہے کہ پودگل کرم کے حدہ کے نمت سے ہوئی ہے اس لیے اسے بھی پودگل کہہ رہے ہیں جب تم نے صبح اتنی بات سن لی کہ صدی بھکوان کا کیبل گیان سہید کہ وہ بھی پودگل عجیب ہے تو اب کم سے کمیں راکھ دے اس کو تو پودگل مان لو اس میں تو دکت نہیں ہونی چاہیے تو کتنا اس پر شروف سے نکل رہا ہے کہ یہ سب پودگل ڈفل خاش میں اس میں جو تکلیف ہے وہ بھی میں بتاؤں گا آپ کو وہ تو نو کرم کا پرنام ہے یہ سب پودگل کے ہی پرنام ہیں پرمارت سے جس پرکار گھڑے کے اور مٹی کے بیاپی بیاپک بھاب کا صدباب ہونے سے کرتا کرم پنا ہے اسی پرکار پودگل کے پرنامان کے ساتھ پودگل کے ہی بیاپی بیاپک بھاب کا صدباب ہونے سے کرتا کرم پنا ہے اب یہ تھوڑے نیای کی بحاسہ آگئی ہے نیای کی بحاسہ یہ کہتے ہیں ہے کہ جس میں بیاپے بیاپک سمندھ ہوتا ہے اس میں ہی کرتا کرم سمندھ ہوتا ہے اب یہ بیاپے بیاپک بھابدر سمجھنا پڑا گا تھوڑا کٹھن ہے ہے نا لیکن وہ سرل کے بیاں موہ والے تو گئی اب تو کٹھن والے ہی رہ گئے یہ لئے ہم سمجھ سکتے ہیں انسانتی سے کوئی دکت والی بات نہیں ہے کیوں یہ بیاپے اور بیاپک جو جو مول بستو ہے اس میں جو بیاپے اب اتنا سمجھو کہ بڑا ہوتا ہے بیاپک وہ چھوٹا ہوتا ہے بیاپے جو نیم اور برکچ اب یہ جی ایک پیڑ کھڑا ہے تو یہ کیا ہے یہ نیم ہے اور یہ برکچ ہے برکچ بھی ہے تو برکچت اور نیمت دو چیزیں دو گون ہیں اس میں لیکن یہ برکچت تو بیاپک ہے کیونکہ عام میں بھی برکچ ہے اور بھی پیڑ برکچ ہیں وہ نیم بیاپے ہیں لیکن نیم میں کہیں بھی برکچ پناہ نہیں ہو ایسا نہیں ہے ایسا ہی درب ہوتا ہے بیاپک اور پریائے ہوتی ہے بیاپت تو درب میں پریائے بیاپت ہوتی ہے تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ گھڑے میں مٹی بیاپت ہے ہمارے گھڑے میں کمار بیاپت نہیں ہے کمار نہیں گھسا ہے لیکن اس کے روم روم میں مٹی ہے تو مٹی اور گھڑے کے ساتھ بیاپے بیاپک سمند ہے گھڑا ہے بیاپے مٹی ہے بیاپک بیاپت ہے ہمارے بیاپک ہے سمجھے نا آپ کی تو ایسا کہتے ہیں کہ ادھائی کی اپیک چھا ان تینوں میں پودگر کرم بیاپت ہو رہا ہے اس لیے یہ پودگر ہے اب نیا ساسر میں جو میں کٹھنا ہی بتا رہا ہوں تم لوگ سمجھنا کہ یہ تو دیو کی پریہ ہے تو درب کی اپنا ہی درب میں اپنی پریہ ہے بیاپت اپنی اپنی پریہ میں اپنا درب بیاپت ہوتا ہے ہے وہ یہ تو دیو کی پریہ ہے وہ تو پودگل کی ساتھ کریں تو نیا ساسر کا ایک نیم ہے کہ انوے اور بتریک جہاں گھٹت ہو جائے اسے بیاپت بیاپت سمجھ مان لیتے ہیں یہ جو آپ کو بھی قلید دکت ہوتی ہوگی یہاں کوئی مٹی میں وہ گھڑے میں ہے کمار میں اب یہاں تو یہ کمار کمار ہے معنی یہ تو جو راگ ہے وہ تو آتما کی پریہار ہے نا تو وہ کہتے ہیں ایسا کدھی نہیں ہو سکتا کہ ہمارے اندر گسہ آوے اور کرود کرم کا ادھے نہ ہو اور ہمارے لیے کیا کہا گسہ آوے اور کرود کرم کا ادھے گارانٹی سے ہوگا ہی اور کرود کرم کا اس میں بیتریک لگے اور الٹا لگے گا اب تو سمجھتے نا کیونکہ ایسا کدھاتی ہو سکتا ہے کرود کرم کا ادھے ہو کرود پریہار میں نہ ہو لیکن کرود ہوگا تو کرود کرم کا ادھے عباس ہوگا ہے آپ سمجھے نا تو ان میں انوائی بیترے گھٹت ہو جاتا ہے اس لئے ان میں بیا پر بیا پر سممند بنا کے ان سب کو یہاں پودگل کہا جہاں ایک ایک نیا ہے ہم دنیا کو دو بھاگوں میں مانتنا اب دو بھاگوں میں بانتنا ہے تو ایک میں ایک چیز کو نکھی کرنی پڑے گی وہ باقی سب کو کوڑا کرکٹ کو اچھے چیزیوں کو دوسرے بھاگ میں ڈالنا پڑے گا دیکھو اب کرکیٹ کا میچ ہو رہا ہے اب ہمیں دو بھاگوں میں بانتنا ہے کھلاری اور درسک بولا تو مکھ تو کھلاری ہی ہے نا جو گیارہ اس طرف کے ہو گیارہ اس طرف کے جو کھلاری ہیں بے کھلاری ہیں اور باقی سب درسک ہے نا ایدی پیدھان منتری آگے اس پوٹھی میں بیٹھا ہوگا تو کھلاری ہے گیارہ درسک کہ درسک کہتے تو میں سلم نہیں آتی درسک تو جیسے ایرے گیرے نتھو کہہرے ہوتے ہیں میں پبلک ہوتی ہے کیوں وہ میں پبلک ہی ہے آسوان میں آگے نہیں آئے وہ کوئی نیندہ کی بات نہیں ہے دو بھاگوں میں باتنا ہے نا ہم نے دوسرا بھاگ جنتا رکھا ہے درسک نام رکھا اس کا ہم اور تیسرا بھاگ نہیں بنا سکتے ہوں ایسا ہی ہم نے ہم نے جیو اور پودگل دو بھاگوں میں باتا دنیا کو تو ہم کو باقی سب چیزوں کو آکاس کو بھی پودگل کہنا پڑے گا کیونکہ ہم تیسرا حصہ رکھا ہی نہیں ہے دو بھاگوں میں باتا ایک کا نام رکھ دیا جیو ایک کا نام رکھ دیا پودگل اب وہ کہتے پودگل تو روپ سکندس بس بارا ہوتا ہے یہاں تو ہمیں دو بھاگوں میں باتنا ہے تو سارا بھاگ دوسرے بھاگ میں ڈالا جائے گا تو ارہند صدری کو کرکیٹ کے میچ کے میں ارہند صدب بھگوان کی کیا پوزیسن ہے بھولو جدی بھائی بنا ٹکٹ کے در سے ٹکٹ نہیں لیا وہ دیکھ رہے تو تم اس میں بحث نہیں کرو کیونکہ ہمیں دو بھاگوں میں بانتنا ہے تو بھاگوں میں بانتا تو ایسا کیوں بانتا کہ ایک بھاگ میں اپنے آتما کو رکھ لیا اکھے لے کو اور ایک میں سائد سال چیز بھر دی کہ ہمیں جس سے پریوجن ہے اس کو ہم رکھیں گے نمبر بن میں اور جسے ہمیں پریوجن نہیں ہے ان سب کو نمبر ٹو میں جا کے سب کو ایک ساتھ ایک ساتھ کر دیں گے تو ہمیں آتما کرتا کرتا اور باقی کرم کون جانا بڑھنی دسنا بڑھنی درب کرم نو کرم اور بھاپ کرم اب یہ تینوں تینوں ہو گئے نا تو یہاں یہ کہتے ہیں ہمیں ان کی پرسکتہ صدی کرنی ہے تو ان کا کرتا آتما نہیں ہے ہمیں تو یہ بتانا ہے بس ختم کیونکہ ہمارے عدیس تمہیں نشچنت کرنا ہے کہ تمہیں ماتھے بوجھا نہیں ہے کہ ہمارے ماتھے کون کرے گا تمہیں کہہ لینا دینا کیونکہ تم نشچنت رہو یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ دارہ بہت تو ٹھیک ہے لیکن مجھے بتاؤ تو کرے گا کون کہ تمہیں کیا کرنا تو تمہیں نہیں کرنا تمہیں فری کر دیا نا ہمیں تمہیں فری کر دیا نا کہ میں ایسے فری ہونے والا نہیں ہم مجھے بتاؤ کون کرے گا کیونکہ کہ کوئی کرے گا بھگوان کرے گا کوئی کرے گا تمہیں کیا مطلب تو ایسے ہی کہتے ہیں کہ یہ آتما ان کا کرتا نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو یہ بتانا ہے کہ تمہارے ماتھے پر بوجھا مت رکھو کہا اور یہ کیا کہتا ہے کہ تم کرتا بتاؤ تو کہتے جاؤ یہ پودگل ہے اب بتاؤ ٹھیک ہے اب بحث من کر ہم نے بتا دیا ہے تیرے کوئی نام کہ میں کروں گا تب یہ کر رہ گا اب ٹھیک ہے کہ نہیں وہ ٹھیک نہیں کر پا گا ابھی تیرا کام نہیں ہے تو جا مانے اس میں بحث نہیں چلتی کہ یہ کہ اس میں نیم نہیں ہے روپسگندس پس بالا نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے ہماری پودگل سمجھا تھوڑی ہے ہماری تو جیب کی سمجھا ہے دیکھو اس میں میں نے لکھا ہے دیکھو کیا ہے یہ نکالو آپ کا پیج نمبر ایک سو پچاس ہے پیج تمہیں پاس سمجھا رہے ہیں نہیں تو وہ انشیلن ہے نا اس میں میں وہ نکالو اس آتما کا جو وہ ہے پر دینوبار ہندی کا کلس کا کلس کا کرتت بھار سے سون سو بھائے مان سب سے نیچے کی دو پنکتیاں انچاس نمبر کے کلس میں سب سے نیچے کی دو پنکتیاں کرتت بھار سے سون سو بھائے مان پون نربھار مگن آتم صحاب میں جو کرتت بھار سے سون نہیں ہوگا تو آتم صحاب میں نربھار ہو کر مگن نہیں ہو سکے ملا ملا نربھار ہونا ہے نا تیرے کو کہنے ہی ساب میں دیکھوں گا کام ٹھیک ہو رہا ہے آپ نے سون نے سملا دیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ کی مر جی کہ میں دیکھوں گا تک چھوڑنے نہیں ٹھیک دیکھنے کا بھار رکھ نہ داتا تو جاننے کا بھار رکھنا چاہتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے تو اپنا کام کرو تو جاننے کا نسید کرتے ہیں جاننے کے دو عدیکار ہے تیری عدیکار کو کوئی نہیں چھینٹا ہے تو بھار کو اتار رہے ہم پروگردری کو آتما جانے اور نہیں جانے کہ ہم آم آپ کو جاننے کو نشید کر رہے ہو ہم بھار اتار رہے جاننے کا نشید نہیں کر رہے پرمجھے نا آتما سوپر پرکار سکے تیری صحاب کا نشید نہیں کر رہے ہم تو تیرے ماں تاکا بھار اتار رہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہوگا کہ ٹھیک ہوگا کہ برا ہوگا اسے تجھے کیا لینا دینا فکرت تبھار سے سون تیرے کو کرت تبھار سے سون کرنا ہے تیرے کو تب توم نرہبار ہو کے آنند کے سبحان میں لین ہو پائے گا ابھی تب تن دنیا کو ہر کا بھاٹی کے لے کے بیٹھا ہے کہ یہ گاتھا آتا ہے تیرے کو یہ بتانا چاہتی ہے کرت تبھار سے سون کرنا چاہتی ہے نرہبار کرنا چاہتی ہے کرتے تو بھار سے تیرے کو نربھار کرنا چاہتی ہے اس لیے اگاثہ کر رہے ہیں کہ بھئی ان کا سب کا کرتا پودگل ہے ہم کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی ہم یہ سمجھانے نہیں بیٹھے ہیں کہ ان کا کرتا کون ہے ہم تو یہ سمجھانے بیٹھے ہیں کہ تُو ان کا کرتا نہیں ہے تیرے ماتھے پر ان کے کرنے کا بھار نہیں ہے بس اتنی بہت ہے اب تُو پیچھے پڑ گیا کہ بتائے بنا تُو آگے نہیں بڑتا ہے تو ہم نے کہہ دیا پودگل اب تُو اس پر بحث کرنے لگیا ہم بحث کرنے کو تیان نہیں ہوں اس پر کیوں تُو گلہ پکڑے تو کہتے ہیں کہ وہ نیائے ساتھ میں انوائی پی ترے گھٹیت ہو جاتا ہے ہم بیاب بیاب بھاپ بھاپ مان لیا جاتا ہے اب تُو یہاں بیاب بھاپ بھاپ پودگل میں اس کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے وہ مدہ نہیں ہے ہم بھٹک گئے ہم بھٹک گئے ہم بھی بھی بھٹک گئے کہ اس کے کرتت کے بھار سے مکت ہو کر اتنا جانی بھوتا جانی بھوتا پڑھنا جانی ہو کر پڑھنا بھتا ہے وہ بھار سے مکت ہو کر پڑھنا ہوگی پرانیمت ہویا معلومی اس میں ایسا پرشن کیا ہے آنگے آپ نے پڑھا ہوگا یہ پڑھنا دس پیج لکھے میں نے اس میں سے دس بارہ پیج لکھے تو اس میں ایک ایسا پرشن کیا ہے کہ ٹھیک ہے بس میں نے اس کو جان لیا ہے دیکھو کس کو کہ یہ آتما اس کا کرتا میں نہیں ہوں اور اس کا کرتا پودگل ہے اس کو جان لیا تو پھر میں آتما کا آنمہ ہو جائے گا سمجھے آتنڈی آنند کی کن کا جگ جائے گی سمجھے دسن ہو جائے گا تکے دن نہیں تو پھر کہے گا کہ یہ بہار سے مکت کر رہے ہیں کیوں آتما نے بھوتی پوری جب تو نربھار ہوگا تو گارنٹی سے آتما کی انبوتی کرے گا تو پھر جائے گا تیرے اپیوں کو کہیں آسرہ ہی نہیں رہا تیرے اپیوں کو کہیں جانے کا رسہ ہی نہیں رہا کیوں اب میں آپ سب سے پوچھوں کہ آپ کہاں جا رہے کل کہ سب پھلاں جا رہے 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 اور دلی بھائی آپ کہاں جا رہے کہ کہیں نہیں تو کہاں رہ رہے ایسا کوئی پرسنہ آج تک کسی نے کی آئے کہ کہیں نہیں جا رہے تو اپنے گھر میں رہ رہے شیرہ سلطہ یہ ہی ارث ہے کہ نہیں یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کیا کہ جب آتما کو کسی کو جاننے تک کا بہار اس کے ماتے پر نہیں رہے گا نہیں جاننے کی بات نہیں ہے جاننے کا بہار بھی نہیں رہے گا تو پھر کہاں رہے گا وہ اپنے میں رہے گا اپنے اپیوگ اندر تو اسی چھن اپیوگ اندر چلا جائے گا یہ دے دے بیکلپ آتما جان میں بھی اتنا پکا نرنے ہو گیا کیا وہ اندر پوچھن برتی پر آئے ہوگی کہ تیرے ماں سے کا پورا بھار اتر گیا ہے تو اگلے چھن تیرے اپیوگ کے گھان کا گے بھگوان آتما گارنتی سے بنے گا بنے گا اور بنے گا ایسائی اندر پوچھن برتی پریانوں کا کرم دیکھو پودگل درے پہ ستنتر بیاپک ہے اور پودگل پرنام اور وہ پودگل کا کرتا ہے دیکھو ایک نیم ہے کرتا کون ہوتا ہے کرتا کون ہوتا ہے لکشدان کومدی کا سوتر ہے کہ کاتندر مالا کا کہ ستنترہ کرتا پڑا کیا نہیں پڑا ہے لکشدان کومدی میں ہے ہم نے دونوں چیزیں پڑی تھی ستنتر کاتندر روپ مالا بھی پڑی تھی جو جن بیاکرن ہے اور لکشدان کومدی میں پڑی تھی جو بیشنوں کا بیاکرن ہے تمہارے لکشدان کومدی میں ہے نا اکہا سبرنے دیرگا اور اس میں کاتندر روپ مالا میں کیسا سوترہ معلوم آپ کو سمانہ سبرنہ دیرگا بھبتی پرشت لپا تمہارے لکھوں کی سمجھ میں کچھ آیا ہوگا ہے ارث بتاتا ہوں وہ کہتے ہیں اکہا سبرنے دیرگا اکارادی اکثر سبرن ہوں تو بھی دیر ہو جاتی ہیں ایک آہ اور دوسرا آہ یہ سبرن ہے نا دونوں آہ ہیں تو بڑا آہ ہو جائے گا ہے دیو اسیس دیو اسیس سمجھے نہیں چھوٹا آہ اور بڑا آہ جھوٹا آہ اور چھوٹا آہ مل کے بڑا آہ ہو جاتا ہے وہ تو بڑا آہ مل کے بھی بڑا ہی آہ ہوتا ہے وہ جانے دو تو اکہا سبرنے یعنی اکارادی اکثر یدی وہ سبرن ہوں یعنی ای کے ساتھ ای او کے ساتھ او اور آ کے ساتھ آ یہ سبرن ہوں تو دیر ہو جاتا ہے یہ نیام ہے کس کا پاننی کا اور جانے دا کہنے کا کیا کہتے ہیں سمانہ سبرنے دیرگا بھوتی یدی سمان برن ہوں تو پہلے کا اکثر دیرگ ہو جاتا ہے اور پرشت لپا اور آگے کے اکثر کا لپ ہو جاتا ہے کیا انتر ہویا ساندھی جی وہ کیا کہتے ہیں کونسا سبت ہے دونوں دو آہ ہیں نا تو وہ کہتے ہیں پہلے آہ کا بڑا آہ ہو گیا اور دوسرے آہ کا لپ ہو گیا اور یہ کہتے ہیں دونوں مل کے بڑا آہ ہو گیا پہ اتنا فرق ہے یہ جانے جانے کا فرق ہے کیوں اب دیکھو میں اب جو ادھات میں پکڑھ کر کے باتاتا ہوں کہ جب وہ بھگوان آج سپکشنی میں گئے دھان کرنے تو ان کا متی گیان سرت گیان کیول گیان روپ سے پڑھنے میں تھو گیا آتا کہ نہیں آتا ان کا متی گیان کیول گیان روپ سے پڑھنے میں تھو گیا اور کہیں گے نہیں مطی گیان سردگیان کا ناس ہو گیا اور کیبل گیان پیدا ہو گیا سمجھ گے کیا فرق کیا ہے پرست سے لو پا پرست سے لو پا بات پر دونوں ایک ہی ہے ایک سے دوسری بات زیادہ صحیح ہے کیوں کہ ان کا لوپ ہوا ہے یہ ختم ہوئے ہی کیوں پڑی آئے تھے نا اور کیبل گیان نیا پیدا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں مطی گیان کیبل گیان روح سے پرنمت ہو گیا بھاسا ایسی بھی آتی ساستر میں تو یہاں یہ کہتے ہیں ستنترہ کرتا کرتا کی پرواسہ ہے جو ستنتر ہو اس کا نام کرتا ہے دوسری پرواسہ کیا ہے سمجھ سار میں یہاں پرنمتی سے کرتا جو سیم پرنمت ہو ستنتر پرنے اس کو کرتا کہتے ہیں تو ستنتر ہونا چاہیے میں نے پر کے تنترہ تو ہے لیکن پر تنترہ نہیں ہے سمجھے نا تنترہ کھتم نہیں ہوئی ہے وہ پر تنتر اور یہ ستنتر ہم بھارت پر تنتر سے ستنتر ہوئے ہیں لیکن ہم سوکچند نہیں ہوئے پھر یہ بھی ہمارا ایک قانون ہے ہم اس قانون کی مریادہ میں رہتے ہیں سڑک کی بھائی پٹری پہ ہی چلتے ہیں کیوں لالبتی ہو تو نہیں چلتے ہیں اس کا نام ہے ستنتر تا اور ہم پھرکا کے ہمارا دیس ہے اب ہم لالبتی پہ کھڑے ہوں تو پھر ہمارا کائے کر رہا ہے ہم چل بھی نہیں سکتے یہ سب سنتر تا ہے تو ستنتر کرتا جو بنا کسی پر کے سیوک کے جو کرنے میں سوادھین ہو اس کو کرتا بولتے ہیں تو کہتے ہیں پودگل درب پودگل کے پرنام کو ستنتر پنے کرتا ہے اور آتما ستنتر پنے نہیں کرتا ہے وہ تو موہر کے ادے سے کرتا ہے کرم کے ادے سے کرتا ہے تو ستنتر کرتا ہی پروہ سا یہاں گھٹت نہیں ہوئی دیکھو کھال میں آئی نا آپ کو کیا پکڑی انہوں نے یہاں پرنامتی سا کرتا والے نہیں پکڑی کہ وہ کہ نہیں تہتا راگ رو پرنامت آتما ہوا ہے تو وہ وہاں جا کے گھٹت ہوتی اور انہیں امی چندر اچار نے یہ لکھا نا یہاں پرنامتی سا کرتا اور انہیں امی چندر اچار نے سنسکرت میں لکھانا ستنتر روپ سے پرنامت ہوتا ہے دیکھو سنسکرت کی تیسری ایلان پودگل دربین کرتا ستنتر بیاپکین ہے نا سنسکرت کی تیسری ایلان کا انتین سبھ انہیں یہ پریباس آزاد کے لیے کہ پودگل درب ستنت روپ سے اس روپ میں کرتا بنتا ہے اور آتما تو کہتے ہیں موہ کے ادھے سے راگا دی روپ پرنامت ہوتا ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آتما راگا دی روپ پرنامت ہوا ہو اور اس سمائے موہ کا ادھے نہ ہو گردیف شریح کا ایک باکھ ہے بہت پرسیدھے کہ نمت کا گیان کرانے کی ضرورت کیوں تھی اب میں تھوڑی یہ بات بلتا ہوں گسہ یہ ستھول ہے کہ گیانہ بھرنا دی کروڑنامک جو درب کرم ہے وہ اس ستھول ہے کہ کروڑنامک بھاو ہے وہ اس ستھول ہے سوکشم کون ہے اس ستھول کون ہے دیکھو اپنے جو جتنا چلتے تھے موکشموں میں مالتی بین سوکشم سے سوکشم کے لوگی سوکشم سوکشم بات کرنے والے ان کو سوکشم کا عارض بھی نہیں آتا تھا کیا بتائیں گوڑل لیمال جی نے لکھا ہے کہ یہ سوکشم ہے پردامانیوگ سوکشم ہے کرنانیوگ سوکشم ہے اور چرنانیوگ سوکشم ہے اور عدیات میں ستھول ہے ایسا لگا ہے اور صدقیہ ہے اور بے اس کو سوکشم مانتے ہیں اور ان کو ستھول مانتے ہیں تو کیا ترکی دیا ٹوڑنامال جی نے بتاؤ کہ یہ کیوڑل گیان کم میں ہیں ہم نہیں جان سکتے رام ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے یہ تو کیبلی کی بانی سے ہم نے جانا ہے اس لئے ہمارے لئے وہ سوکشم ہے ان سے کرم کا ادائے ہوتا ہے گوڑاں آیا ہے تو کروڑ کرم کا ادائے کروڑ کرم وہاں ہے اور اس کا ادائے ہے یہ ہم نہیں جان سکتے ہم آگم سے جاننا پڑے گا اس لئے ہمارے لئے سوکشم ہے اور آلو میں انمت جیب ہوتے ہیں یہ سوکشم ہے کیوں کہ ہم دیکھ کے نہیں جان سکتے آگم سے جان سکتے ہیں اس لئے ہمارے لئے سوکس میں اور راگ ہمیں دکھائی دیتا ہے گصہ آتا ہوئے اور بھگوان آتما کے بھی درسن ہوتے ہیں آتما کا سوکس میں راگ کا سوکس میں گصہ کروز نامت پرنام بھاب کرم وہ اس تھول ہے کیونکہ ہمیں دکھائی دیتا ہے ہمیں آتا ہوئے دکھائی دیتا ہے نا اور کروز نامت کرم کا ادھے اب ہمیں پھر انمان لگاتے ہیں کیونکہ اس آسر میں لکھا ہے کہ جب جب کروز نامت بھاب آئے تب کروز کرم کا ادھے نیم سے ہوتا ہی ہے کیوں انمان لگاتے ہیں کہ نیچہ راہ جی وہ انمان بھی کتنا ردی گھبرانا نہیں کیوں آگ ماثر ساستر میں لکھا ہے ہمیں نہیں یہ پتا ساستر میں لکھا ہے کہ جب جب ہمیں گصہ آتا ہے تب کروز کرم نامت کوئی رکھتی کرم ہے اس کا ادھے عباس ہوتا ہے تو اس کا جان کرایا کہتے ہیں کروز کرم کے ادھے سے ایک کروز ہوتا ہے ایک کیوں بتایا بھلو سیٹھی جی اس لیے بتایا کہ ہم نے اس کرم کا گیان کرایا اب سمجھتا ہے گیان کرانے کی کیا ضرورت ہے میں ہم بہت مفتنا پریشان کر رہے ہیں اس لیے ضرورت ہے کہ تم نے یہ مانا تم نے گالی دی اس لیے گصہ آیا تو میں بتایا کہ مورک اس کی گالی دینے سے گصہ نہیں آیا تیرے کو کل بھی دی تھی اس نے تو اسے نہیں آیا تھا یہاں کی کروز نامک کرم ہوگا اس کے ادھے کے ساتھ میں اس کا اپنا بھاگ ہے بیاب پہ بیاب پگ ہے اور تمہاری گالی کے ساتھ میں بیاب پہ بیاب پگ نہیں ہے اپنا بھاگ نہیں ہے دیدہ سمجھے ہیں نا تو اس کا نمت کا گیان نہیں کرائیں تو اس نمت پہ ٹوٹ پڑتا ہے اس سے سترو مان لکے بیٹھتا ہے اسے سترو مانتا ہے تو جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے تو ادھر سے اپیوگ ہٹانے کے لیے ادھر کے نمت کا گیان کرائے ہیں پھر آپ اس پہ بھیڑھ لیا میں کرم کو دیکھوں گا دیکھ تو سکتا نہیں کچھ تو تو کہا بھئیہ تیرے اپادان میں ایسی ہی یوگتہ تھی ہی لے وہ پڑھوں گا کرم بھرم کا وہ تم نمت ماتر ہے پھر یہ نمت نہیں ہے نہیں کہا نمت ماتر کہ کے تیرے اپادان گت یوگتہ میں ہی ایسا تھا اس سے ہی ہوا تو ایسا جب اپنے پہ آتا ہے تو یہ سانت ہو جاتا ہے یہ نیم ہے اس کا یہ گلاس کا کانچ کا گلاس ہے نا نو کر کے پیر کی ٹھوکر سے ٹھوٹے تو کتنا غصہ آتا ہے کیوں پھر ہم پوچھے بچے سے تو نے توڑا تو نے توڑا میں نے نہیں توڑا میں نے نہیں توڑا میں نے نہیں توڑا تب پتنی سے پوچھتے ہیں تو بھاسا بدل جاتی ہے کیوں تم سے تو نہیں ٹھوٹ گیا ابھی کہتے ہیں تو نے توڑا تو نے توڑا کیوں اور پتنی سے آتے ہی تم سے تو نہیں ٹھوٹ گیا کہ نہیں نہیں میرے سے نہیں ٹھوٹا تمہیں سے ٹوٹا آئے ابھی حال تمہارے پرائز کی ٹھوکر لگی ہے اچھا تھا اٹھا اٹھا گئے وہ کہاں گیا آپ پر ہو جائے وہ کروڑ کہاں گیا بھولو جدی کوئی دوسرا معلوم پڑ جاتا توڑنے والا تو پھر بڑھتا وہ اور جب اپنے پہ آئی کہ میرے سے ہی ٹوٹا ہے تو پھر اپنے پہ سبھائی کرو سبھائی کرو سبھائی کرو سبھائی کرو جب اپنے پہ آتی ہے تو کروڑ سانت ہو جاتا ہے اس لیے نمیت کا گناہ کرایا اور پھر وہاں اپادان کا گناہ کرایا اس کی ایک پدھتی ہے اس لیے یہاں کہہ رہے ہیں کہ تم اس پہ مدڑو کہ اس کا بھارگ تو اس کا کرتا نہیں ہے کیونکہ تیرے میں میں تو ہم نے لوگوں کو گسہ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ ستنتر پنے نہیں کیا کہ سامنے والے نے گالی دی تھی تو تو پرادین ہو گیا اور وہ کرم کا ادھے تھا تو پرادین ہو گیا تو ستنترہ کرتا ہے تو اس لیے وہ اس کا کرتا نہیں ہے کیونکہ وہ ستنتر روح سے اسے نہیں کرتا ہے کھال میں ہی نا یہ ترق ہے کتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ رو دادی بھاو ہیں ان کا آتما کرتا نہیں ہے ارے جن کے ہوتے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں اگیانی بھی ابھی آگے آئیں گے اگیانی اس اگیان بھاو کا کرتا تو ہے کونسا اگیان بھاو کہ کرتا ہے تو نہیں وہ مانتا ہے کہ میں کرتا ہوں اس اگیان بھاو کا کرتا تو ہے اگیانی اگیانی کے بھاو ہے ہی نہیں تو گیانی تو گیان بھاو کا کرتا ہے کونسا کہ وہ جانتا ہے کہ میں اس کا کرتا نہیں ہوں اس گیان کے لیے کا کرتا گیانی ہے یہ اس گاتھا میں بتایا جا رہا ہے